ہمیں آپ کو خوشحام دیت کہتے ہیں آغاز کریں گے اس خبر سے کہ حکومت پاکستان نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نازیبہ خاکو سے مطالق مقابلے کرانے والی انٹرنیٹ ویب سائٹ فیس بک کو بند کر دیا ہے لاور ہائی کوٹ نے نازیبہ خاکو سے مطالق دائر درخواست پر کاروائی کرتے ہوئے فیس بک کو پاکستان میں بند کرنی کا حکم دیا تھا جس کے بعد پاکستان ٹیلی کمیونکیشن اتھارٹی نے ملک پھر میں فیس بک کو بند کر دیا ہے یہ پاوندی غیر مہینہ مدد تک کے لیے آئیت کی گئی ہے اس سے قبل لاور ہائی کوٹ نے ایک درخواست پر فیصلہ سناتے ہوئے کہا تھا کہ 31 مہی کو گستخانہ خاکو سے مطالق اٹھائے گئے حکومتی اختامات سے عدالت کو آگاہ کیا جائے لاہور ہائی کوٹ کے حکم پر پی ٹی اے نے انٹرنیٹ پر سماجی تعلقہ کی ویب سائٹ فیس بک پر پابندی آئیت کر دی ہے اس حوالے سے بات کرتے ہیں چیئرمن پی ٹی اے محمد یاسین صاحب سے یاسین صاحب بتائیے گا پی ٹی اے نے پاکستان نے فیس بک کو بلوک تو کر دیا ہے کیا آپ وضاحت کریں گے کہ کس طریقہ کار کے تحت کیا گیا ہے ہم نے اس سے ایک تو ایپ ایڈرس کے لیے بلوک کیا ہے اور اس کے علاوہ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یو آرلس وغیرہ سے بھی اگر کوئی ویب سائٹ پاکستان میں ایکسس ہو رہی ہے تو اس کے لیے ہم نے ایک ٹیم کی تشکیل دی ہے پاکستان ٹیلی کام آتھارٹی میں بھی اور تمام آپریٹرز کے پاس بھی اور ہم کانٹینیسلی مانیٹر کر رہے ہیں واش کر رہے ہیں کہ کسی طریقہ سے بھی یہ کانٹینٹ پاکستان میں ایکسس نہ ہو سکے یا فیس بک کے ذریعے یا کوئی اور ویب سائٹ کے ذریعے تو ہماری کوشش ہے اس سے میں ہم نے کچھ پریس ریلیز بھی دیئے ہیں اور کچھ ٹیلی فون نمبر بھی دیئے ہیں میں یہاں آپ کی تورصف سے چاہوں گا کہ یہ نمبر عوام کو معلوم ہو جائیں 0800 555 555 اس پہ آپ فون کر کے ہمیں بتا سکتے ہیں اور ای میل ایڈرس کے ذریعے بھی complaint at pta.gov.pk تو کوئی بھی اگر کہیں سے بھی کچھ چیز ایکسس ہو رہی ہے تو ہماری ٹیمز بیٹھی ہوئی ہیں اور وہ خود بھی مانیٹر کر رہی ہیں اور واج کر رہی ہیں اور آپ کی ہیلپ کی بھی ہمیں ضرورت ہوگی یاسن صاحب آپ کی اسی بات کو میں کنٹی نیو کروں گی کیونکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ لنک یا ویب سائٹ کو بلوک کر دینے کے باوجود کچھ ایسے پروکسی سرورز ہیں یا پھر موبائل پر بھی یہ ویب سائٹ کھل سکتی ہے اس حوالے سے کیا آپ دمات اٹھائے گئے ہیں جی جیسے کہ میں نے کہا رہا ہے ایک مانیٹنگ کیم بیٹھی ہوئی ہے جو کہ کانٹیننسٹی اس کو واج کر رہی ہے اور جو پروکسی سرورز ہیں ان کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی کہ ان کے ذریعے بھی کوئی چیز نہ آئے اور اس کے علاوہ ہم موبائل فانس کے ذریعے بھی ہماری بات ہوئی ہے تمام موبائل آپریٹرز اس کو بند کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی ویدن ون آور جو ہے وہ تارے کے سارا کیونکہ اس میں پروسیسز انوالو ہیں اور وہ جیسے پروسیسز کمپلیٹ ہوں گے تو وہ بھی موبائل سیٹس کے ذریعے بھی بند ہو جائیں گے بہت شکریہ محمد یاسین صاحب چیئرمن پی ٹی اے آئی وائی نیوز سے بات کرنے کے لئے انٹرنیٹ پر سموجی تعلقات کی ویب سائٹ فیس بک پر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گستخانہ خاکوں کے مقابلے کے خلاف ملک بھر میں احتجاج کیا گیا ہے فیس بک پر گستخانہ خاکوں کے اشارت کے بعد پاکستان سمیت دنیا بھر کی مسلم کمیونٹی نے شدید رد عمل کا اظہار کیا اور پاکستان میں فیس بک کو ویب سائٹ کو فوری طور پر بند کر دیا گیا ہے اس صورت حال پر اے آر وائی نے ممتاز عالم دین مفتی منیور رحمان سے بات کی ہے آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عالمی سطح پر دہشتگردی کی ایک متفقہ تعریف کی جائے اور اگر کسی ایک فرق چند افراد کا کچھ لوگوں کو جسمانی عذیت پہنچانا دہشتگردی ہے اور بلا شبہ ہے تو پھر چند افراد اپنی مضموم حرکت کے ذریعے چاہے وہ خاکے ہوں کارٹون ہوں یا کوئی اور صورت ہو ڈیڑھ عرب مسلمانوں کو ذہنی عذیت میں مبتلا کر رہے ہیں تو اس کو سب سے بڑی دہشتگردی قرار دیا جائے اور ایسے لوگوں کو بین الاقوامی عدالت میں جس میں مسلمان جج بھی شامل ہوں عبرتناک سزا دی جائے اس مسئلے کے خلاف محصر انداز میں احتجاج کا طریقہ یہ ہے جسے اہل مغرب بھی ماننے پر مجبور ہو جائیں گے کہ اوائی سی کے پیٹ فارم سے اس کا ہنگامی اجلاس بلایا جائے اور متفقہ طور پر سیاسی سفارتی اور اقتصادی اقدامات اور فیصلے کیے جائیں اور ان کو موثر طور پر نافذ کیا جائے اگر ہمارے حکمران ایک بار یہ جرت و جسارت کر لیں تو اہل مغرب اپنے تجارتی اقتصادی اور مادی مفادات کے لیے سب کچھ ماننے پر تیار ہو جائیں گے مفتی مریم برہمان اس سلسلے میں اپنے موقع سے آگر کر رہے تھے کہتے ہیں کہ آئی سی کے پلیٹ فارم سے ایک ہنگامی جلاس بلائے جائے اس وچو کو اٹھائے جائے لاہور ہائی کورٹ کے حکم پر پاکستان نے فیس بک پر پابندی لگا دی گئی ہے فیس بک پر پاکستان کے علاوہ چین شام ایران اور ویٹنام پہلے ہی پابندی آئیت کر چکے ہیں جبکہ گستخانہ خا کے دنیا بھر میں انتہا پسندی کی فروغ کی اہم وجہ ہیں اس بارے میں مزید بتائیں گے محمد شہزاد علی سپورٹ میں پوری دنیا کے مسلمانوں میں یہ تاثر عام ہے کہ مغرب میں ایک طبقہ پروفی پر عمل پیراہ کہ مسلمانوں کو پہلے اشتیال دلائے جاتا ہے اور جب کوئی جذباتی شخص یا گروہ مغرب یا امریکہ کے خلاف کوئی اقدام کرتا ہے تو اس کی سزا پوری امت مسلمہ کو دی جاتی ہے ٹائمز اسکوائر حملہ سازش کا ملزم فیصل شہزاد اس کی مثال ہے فیصل شہزاد نے اپنی ایک ایمیل میں لکھا ہے کہ مغرب نے مسلمانوں کے خلاف سلیبی جنگ کا آغاز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کے گستخانہ خاکے بنا کر کیا ہے ڈینش کارٹونیسٹ ملون سلمان گشتی ڈچ فلم ساز گریڈ وائلڈر اور اب فیس بک مسلمانوں کو اشتعال دلانے کی ایک مضموم کوشش انٹرنیٹ پر سماجی تعلق فیس بک پر کی گئی ہے فیس بک سائیڈ کا آغاز فروری دوہزار چاہر میں ایک امیلی کی تعلق نے ہر ایس یونیورسٹی پاسیل سے کیا وقت گزرنے کے ساتھ ہیں فیس بک پر آزادی اظہار کے نام پر ایک پیچ تشکیل دیا گیا ہے اس پیچ پر شربناک الفاظ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی گئی جو تمام مسلم امہ کے لیے باعث تکلیف ہے ایک طرف ساری دنیا کے مسلمان اس مضموم حرکت کے خلاف سراپائے احتجاج ہیں تو دوسری جانب فیس بک کی انتظامیاں تس سے مس نہیں ہو رہی آزادی اظہار کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ کسی کے مذہبی احساسات اور جذبات کے ساتھ کھیلا جائے تہام آزادی اظہار رائے کے چیمپین مغرب کا دوغلاپن دیکھیں کہ آپ اگر ہولوکاست کی شدت پر بھی شک کریں تو سزا کے مستحق ٹھہریں گے البتہ اسلام اور پیغمبر اسلام کے خلاف کوئی بات ہو تو انسانی حقوق کے چیمپین چپ ساد لیتے ہیں ساری دنیا سے فیس بک پر موصول ہونے والی شکایات اور احتجاج کے باوجود پیغمبر اسلام کے گستاخانہ خالقوں کے مقابلے کی تیاریاں جاری ہیں ان تمام حقائق کی روشنی میں ایک بات واضح ہے کہ اگر دنیا سے انتہا پسندی اور دہشت گلدی کا خاتمہ کرنا ہے تو پھر گستاخانہ خالقوں کی اشارت جیسی مضموم حرکتوں پر عالمی صدا پر پابندی آئیت کہنا ہوگی محمد شہزاد علی اے آر بائی نیوز انٹرنیٹ پر سماجی تعلقات کی ویب سائٹ فیس بک پر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گستاخانہ خالقوں کے مقابلے کے خلاف ملک پھر میں احتجاج کیا گیا دہور میں فیس بک پر گستاخانہ خالقوں کی اشارت کے خلاف شہریوں نے شدید غم و غصے کا اظہار کیا سکر پریس کلوب کے سامنے صرافہ اسوسییشن کی جانب سے فیس بک کے خلاف مظاہرہ کیا گیا اس موقع پر مظاہرین نے دنیا بھر کے مسلمانوں سے فیس بک کا مکمل بائی کارٹ کرنے کی اپیم کی مظاہرین نے اے آوائی نیوز کی جانب سے فیس بک کے بائی کارٹ کا خیر مقدم کیا ملتان مل جامع ذکریہ کے طلبہ نے مظاہرہ کیا ان کا کہنا تھا کہ اسلامی ممالک گستاخانہ حرکتوں کے مرتقب ممالک کے خلاف عالمی عدالت میں مقدمات چلوائیں اور ان ممالک کی مسلمات کا بائی کارٹ کیا جائے سرگودہ میں اسلامی جمعیت طلبہ نے یونیورسٹی آف سرگودہ میں اتجاجی ریلی نک مقررین کا کہنا تھا کہ حکومت گستاخی کے مرتقب ممالک سے صفاتی تعلقات ختم کرے حقوقت کی گستاخانہ خاکوں کے خلاف کاروائی پاکستان بھر میں فیس بک کو بند کر دیا گیا ہے کراچی سوالے سے مزید صورتحال بتائیں گے انور خان اس رپورٹ میں دنیا بھر میں ڈیر عرب سے زائد مسلمانوں کو فیس بک پر توہی نام اس خاکوں کی مہم کے بعد اس چدید تشویش کا سامنا ہے جبکہ عدالت کے اکامات کے بعد وفاقی حکومت کے آئیٹی ڈیپارٹمنٹ نے ملک بھر میں فیس بک کے استعمال پر غیر مہینہ مدت کے لیے پابندی آئیت کر دی ہے اور پاکستان ٹیلی کام امیتورٹی نے بھی اکامات جاری کر دی ہیں دوسری جانب انٹرنیٹ صافین کی بڑی تعداد نے فیس بک کی ویب سائٹ سے اپنا ایکاؤن بھی ختم کر لیا ہے علماء کرام اور انٹرنیٹ صافین کا کہنا ہے کہ توہین ہمیں اسخواقوں کی مہم میں مغربی طاقت اور ان کی حکومتیں سرگر میں عمل ہیں دیرڑ عرب مسلمانوں کو ذہنی عذیت میں مبتلا کر رہے ہیں تو اس کو سب سے بڑی دشتگردی قرار دیا جائے ملوچستان کے عوام میں لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے فیس بک بند کرنے کے فیصلے کو سراحہ صرف پاکستان میں نہیں بلکہ پورے عالم اسلام کے جتنے بھی ممالک ہیں تمام ممالک میں فیس بک کا بلکل بائیکار کرنا چاہیے اور اس کو بلکل بند کر دینا چاہیے اس کو مکمل طور پر بند دینا چاہیے اور مسلمانوں میں اس کے خلاف شعور ہو جاگر ہونا چاہیے کہ اسی چیزوں کو یہ ہمارے مسلمانوں گوگل ہے اور بہت سی مسنجر ہے تو انہیں بھی وہ کر سکتے ہیں پاکستان has done with فیس بک is very nice because things like this should be banned here اور یہ غلط ہے جو یہ لوگ کر رہے ہیں اور ہم ہی بہت برا مسیوس کر رہے ہیں ہم اس ویب سائٹ کا ہے اور پاکستان بین بین بہت مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کو بند کرتے ہیں تاکہ ہم بین کرتے ہیں مسلمانوں کی دل آزازی ہو رہی ہے کسی کی عمت نہیں ہو سکتی آمد حضور کے خشان میں